ہماری پریباسہ میں پیسہ سفلتا کی پروشہ نہیں ہے آرسیم کی پریباسہ میں سفل ہونے کا مطلب پیسہ تو ہو لیکن ایمانداری کا پیسہ ہو لوگوں کی بلائی کرنے کے بعد آیا ہوا پیسہ ہو پہچان ہو سممان ہو لوگوں کی بلائی کا موقع ہو لوگ دعائیں دیتے ہو گالیاں نہیں دیتے ہو باہر کی دنیا میں لوگوں کی جیب کاٹ نہیں مڑتی ہے پھر جیب بڑھتی ہے اپنی ایرالان جی تب جا کر کے باہر کی دنیا میں پیسے والے بنتے ہیں اور یہاں پر ایسا ہے جب تک لوگوں کی جیب نہیں مرے تب تک اپنی جیب نہیں مردتی ہے مجھے میری جیب بڑھنی ہے تو مجھے آپ کی جیب بڑھنا میری مجبوری ہے تب جا کر کے میری جیب بڑھے گی تو جب آپ لوگوں کی جیب بڑھے گی تب میری بڑھے گی تو آپ کی جیب بڑھے گی تو دعائیں دو گے گالیا دو گیا تو اس عبیان میں دعائیں ملتی ہیں سرکشہ ملتی ہیں آج اس عبیان میں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پندرہ سال پہلے کسی نے دس سال پہلے شروع کیا کسی نے پندرہ سال پہلے شروع کیا کسی نے بیس سال پہلے شروع کیا آج بلہی وہ اس دنیا میں نہیں ہے لیکن ان کے بیٹوں کو ان کے پوتوں کو ان کے پریوار کو دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس پچاس لاکھ روپے مہینے کر کے انکم جاتی ہے تو اس کو کیا بلتے ہیں سیکیورٹی کیا بلتے ہیں سیکیورٹی سرکشہ باہر کی دنیا میں کام کرو تب تک پیسہ آتا ہے تب تک سرکشہ ہے سکر اوچھا کرو تو انکم آئے گی سکر بند ہوتے ہی انکم بند ہو جائے گا لیکن بہت سارے لوگوں نے اس اپیان میں شروعات کی آج بلیں انکی زندگی کا شہطر بند ہو گیا لیکن انکے دروں میں انکم آنا بند نہیں ہوئی تو باہر کی دنیا میں سفلتہ کیونک پیسے سے باپی جاتی ہے آرسیوں کی سفلتہ پیسہ پہنچانم سممان دعائے سرکشہ سرکل وہ سب ملتا ہے تو آرسیوں کی سفلتہ چاہیے کی چاہیے کی ایک بار اپنے لئے تارے ہوگا اور وہی آسیوں والی سفلتہ کی بات کرنے کے لئے آیا ہوگا کہ اگر پیسے والی سفلتہ کی بات کرے تو وہ سفلتہ کی ایک بہت سمکیر پریباچہ ہوگی بہت چھوٹی پریباچہ ہوگی ہماری سفلتہ بہت بشاہ ہوگا ہے اور اس بشاہ سفلتہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے تیار ہے اس کے لئے آپ سبھی ساتھوں کا میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج کے اس پروگرام میں ایسے کتنے ساتھی ہیں جو پہلی بار آئے ہیں اس طرح کے پروگرام میں یہ ہمارے میوان ہیں ان میوانوں کا ایک بار دور دار کا ایسا دکھا ہے اپنی اچھا سے آئے ہیں یا پکڑ کے لائے گئے پکڑ کے لائے گئے ایسے کون ہے دکانس کو تو 99% ہو تو پکڑ کے لائے جاتا ہے امانداری سے پتا ہے ایسے کتنے ہیں جن کو پکڑ کے لائے گیا ایک آگ کھڑا ہو رہا ہے دو تین چار چلے ہے تو صحیح پڑوس پہ ایک آدھ وہ کھڑے ہو رہے ہیں جو پکڑ کے لائے گئے پول خوندری ہے اس لئے وہ پکڑ کے لائے گئے کوئی دکانس نہیں ہے میں بہت ہوں آپ کو 99% لوگوں کو پہلی بار کی پروگرام میں پکڑ کے ہی لائے گا ہے پکڑ کے لانے کا منظر یہ نہیں دو ہاتھ پکڑے دو ٹانگ پکڑے جس کو اپنے بولتے ہیں ٹانگا ٹولی کو کیا بولتے ہیں گزرات میں میں نے پوچھا کہ ٹانگا ٹولی کو کیا بولتے ہیں تو انہوں نے بتایا ٹنگا ٹولی کو گزرات والے کیا بولتے ہیں ٹنگا ٹولی کو تو کسی کو ٹنگا ٹولی کر کے تو نہیں لائے گیا ایسے نہیں جو برسی کا مطلب اپنی اچھا سے نہیں آنا اچھا ایک ہاتھ ٹنگا ٹولی والا بھی کھڑا برائے گا تو جو برسی کا مطلب کچھ لوگ دوستی بچانے کے لیے آتے ہیں یار دوستیں نہیں جائیں گے تو ناراج ہو جائے گا جی جا جی ہے سالہ جی ہے سہیلی ہے پڑوسی ہے نہیں جائیں گے تو ناراج ہو جائیں گے اسی ناراج کی سے بچنے کے لیے وہ پیچھا چھوڑانے کے لیے آتے ہیں کیا کرنے کے لیے آتے ہیں اب ایمانداری سے بتاؤں آج پیچھا چھوڑانے کے لیے کتنے لوگ ہیں اب یہ معاملہ ایسا سنسیٹیو ایک لات کھڑا کرنا چاہے ہیں تو بھی کھڑا نہیں کر پا رہے کیونکہ پڑا اس میں بیٹھا ہے جو پکڑے لائے وہ تیرچی نظر سے دیکھ رہا ہے پہلی بار پیچھا چھوڑانے کے لیے ہی آتے ہیں میبھی اسی طرح سے آیا تھا میبھی پکڑ کے ہی لائے گیا تھا جو پکڑ کے لائتا ہے وہ بھوت لگتا ہے کیا لگتا ہے بھوت لگتا ہے کیونکہ ایک تو وہ گھر سے اٹھا کے لارہا ہے پیچھے پڑ گئے اور پھر گیٹ پہ ٹکٹ لگو آرہا ہے تو برا تو لگتا ہے لگتا ہے کیا لگتا ہے جیسا اب یہ اکتیس ہی بتا رہے تھے کہ گیٹ پہ آؤ اور ٹکٹ لگے دماغ میں پہلا سوال ہی ہی آتا ہے اندر کیا بھلم دکھاؤ گئے آتا ہے کیا تو پکڑ کے بھی لائے ٹکٹ بھی لگو آیا اندر بٹھا کے تالیا بھی بجوارہے تو وہ جو پکڑ کے لانے والا بھوٹ ہی لگتا ہے لیکن اس سسٹم کی طاقت کو یہ دنگ سے سمجھ لیا جائے تو جو ویکتی آپ کو پہلی بار پکڑ کے لانے کے بعد جو بھوٹ لگتا ہے یہ دیس سسٹم کی طاقت کو آپ سمجھ لو تو آنے والے سمیں میں وہی بھوٹ آپ کو دیو دوت لگے گا کیا لگے گا دیوتہ کا بیجا ہوا بھوٹ ہشور اللہ کا بیجا ہوا دو جو آپ کی جندگی میں بہت بڑا پریورتن کر سکتا ہے اور ایسا ہوا ہے ہندوستان میں ہجاروں ہجاروں لوگوں کے لئے ہوا ہے اور وہ آپ کے لئے بھی ہو سکتا ہے تیار ہے اس کے لئے جندگی میں دو طرح کے لوگوں تھے ایک تو سکھی رام اور ایک دکھی رام پوزیٹیو اینڈ نیگیٹیو سکاراتمک اور نکاراتمک جیوان میں